کہیں وہ کہتے ہیں لَمْ تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ تِبَاقًا بَجْعَالَ الْقَمْرَ فِيهِنَّا نُورًا بَجْعَالَ الشَّمْسَ سِرَاجًا دیکھتا ہی کوئی بکھڑے پڑے جلوئے یہ دیکھیں نا جی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مسجد ہے بڑا خوبصورت آل ہے ایک دو تین چار چار دیواروں نے آپ کی چھت کو اٹھا رکھ رہے ہیں دو چھتیں جی چار دیوار دعویہ جی پوری زمین میں کوئی ماں نے ایسا پیدا کیا نہ پیدا ہوگا حضرت جو ان بغیر چار دیواروں کے یہ دو چھوٹے سے چھت کھڑے کر کے دکھائیں اللہ کہتے ہیں قرآن میں بندیا ان چار دیواروں کے بغیر تیرا چھوٹا سا چھت کھڑا نہیں ہوتا باہر نکل کے ہمارا بھی تو دیکھ میرے سیالکوٹ میں آسوان کے نیچے مجھے کوئی پلر نظر نہیں آئے آپ کے ادھر تو نہیں ہے میں حضرت جی پرسوں بورا بھی آڑی گیا تھا وہاں بھی نہیں ہے میں حضرت تھوڑی دیر پہلے کراچی ہو گیا ہے وہاں بھی نہیں ہے دعوت ہے اللہ اللہ کہتے ہیں دیکھ بندے وہ تیرا چھوٹا سا چھت چار دیواروں کے بغیر کھڑا نہیں ہوتا کبھی دیکھ ہم نے دو نہیں تین نہیں ہم نے ساتھ کھڑے کر رکھے ساتھ کھڑے کی ہیں ہاں جی ہے دیکھے کونہ دیکھے مادیت پرستی کا گلبہ پیسہ ہمارا کعبہ کبلہ بن گیا ہے دیکھے کونہ دیکھے میں کہتا ہوں نہ جاؤ دور چلو نہ جاؤ دور جس کو دن میں بار بار دیکھتے ہو وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے خود ہی کو دیکھ لیا ہے پھر میاں صاحب بولے فرماتے ہیں قطرہ یاب منی دے بچوں کیسی شکل بناندہ خود کو دیکھ لیا ہے اور پھر میں اپنی طرف سے نہیں آگئے کہ یار مولی کی کرنا کری ہیں میں قرآن سنا رہا ہوں حضرت بیٹھیں اللہ کہتے ہیں میں اپنی طرف سے ایک بات نہیں کروں گا قرآن سنا ہوں گا آپ کو اپنے محبوب کے مبارک فرمان سنا ہوں گا آپ کو میں نہیں کہہ رہا دیکھو قرآن میں اللہ کہتا ہے بندے دیکھ خود کو اپنی آنکھیں دیکھ اپنا ناکھ دیکھ اپنے دان دیکھ اپنے دبان دیکھ اپنے ہون دیکھ چال نہ دیکھ کچھ بھی چلے فول کی بات بات میں کر لیتے ہیں اپنا انگوٹھا ہی دیکھ حضرت جی کوئی کوڑ نہیں لکھے مثلہ میرے انگوٹھے کا کوڑا یاراں بھائی بزرگان دا یاراں ترہی اپل صاحب دا یاراں چوی حضرت صاحب دا یاراں مجینے اس نے سب کے انگوٹھے پر ایسے گول لائنے لگائیں لیکن لائنے دیا ہوں کہ میری اندینہ روح زمین دے کسے بندے نہ نہیں مل دیا خیال لگائیں اوہی حضرت جی کسی کو چھوڑو اوہ میرا اپنے دائیں ہوں اٹھا میرے بھائیں سے نہیں مل دا کترہ یاب منی دے وچوں کیسی شکل بنا دا کترہ یاب منی دے وچوں کیسی شکل بنا دا حضرت کسی فیکٹری میں نہیں بنا کوئی انجینئر نہیں کوئی سکیچ نہیں کوئی ڈائی نہیں یہ نہیں ہوا کہ آنکھیں آسٹیلیا سے مگوائی گئی یہ نہیں ہوا دان کینڈل سے امپورٹ کیے گئے یہ نہیں ہوا کہ دل اٹری سے مگوائی گیا یہ نہیں کہ گردے سپینڈ سے مگوائی گئی نہیں کیا ہوا ہواللہ دی یصورکم فل ارہامی کیف آیا شاہ سارا کچھ ماں کے پیٹ میں بنایا دیکھ کیا دیکھتا صحیح تو دیکھتا صحیح تو دیکھتا ہی نہیں چل نہ ڈکل واہر شیشے میں کتنی بار کھڑا ہوتا دیکھو اب مجھے یہاں پھر اپنے پیر و مرشید کی بات یاد آگئی حضرت آستانہ مبارک تھا جی سارا دن لوگوں کا تانتہ بندہ رہتا تھا سب کو اس کے مطابق دیا جاتا تھا جڑا کیسے جوگا میں نہیں ہوں دادر سرمان ہے نوے کوئی بسکوٹی دے شڑو حضرت حضرت کچھ نہ کوئی جڑا چارا میرے کسے جوگا نہیں دادر سرمانا نوے کوئی لہی دے شڑو کھالی نہیں بھیجتے تھے جس کا جتنا ذرف ہوتا حضرت دے کے بھیجتے اللہ وہ حضرت جی بندہ آگیا حضرت کے پاس دانتوں سے بات یاد آگئی بندہ آگیا حضرت کے پاس بڑا سوٹیڈ بوٹیڈ بڑا ویلڈ ریس گھڑی بڑی قیمتی کوٹ بڑا آلہ شوز بڑے زبردست وجود سے اٹھنے والی پرفیوم کی خوشبو ہوتا رہی تھی میں بھی بڑی قیمتی ہوں اس کا یہ دانت نہیں تھا ایک ور ہی آیا ٹر گیا جایا کرو پا کاندے کھول ریم ہوئی جاندہ ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے کرا ہو جاتا ہے لا عشقہ جلیس ہو ان کے پاس بیٹھنے والے کو بھی نواز دیا جاتا ہے ہم نے تو قسم ہی کھا لیے کہ نہیں جانا جی انہوں نے کوئی نہیں بھی غلطی ہی گھڑے نہیں نہیں عادت ہے میں وہ مچھاں کا معاملہ میں نہیں اس کو کہوں گا کہ یہ ٹھیک ہے میں کہوں گا غلط ہے اللہ معافی لے دے ہماری اس غلطی مجھے میں نہیں یہیں گلہ کر دیں نعرہ کے دڑ گمار کھائی بندہ ہی اٹھ کے گال پہ آجے پہ سارے ڈرے بیٹھے رہے دیں بہتا نہیں رکیش ہے وہ مجھے وہ دن بندہ آگیا کہتا ہے مچھاں بڑی ہیں بڑی ہیں میں یہ غلط ہے میں ہی معافی مانگنا تو ہی مانگیں دیکھیں تینوں مچھاں ہی لبی ہیں نہیں تھدے داڑی نہیں لبی ہے میں اڑا سینے جو قرآنی ہوئی نہیں لبا جڑی سیرتے میں آج پاگہ نہیں بنی دی ہے بخار ہے مجھے میں پاگہ بھی نہیں دی سی جائے جڑا نبی اللہ علیہ السلام دے مسلح سے بیٹھاؤں بھی نہیں لبا ہے بھئی اب جب آپ ارادہ ہی کر چکے ہیں کہ ہمیں تلاش ہی نقص کر رہی ہیں نہیں بیٹا ہم ارادہ ہم نے نہیں ٹونڈنے نقصنے ہم نے ہم نے ذین بنا دی ہے ٹونڈنے نقصنے اور نہیں بھئی یہ ذین بناو خوبیاں ٹونڈنی ہیں سارے سونے لگو گئے یہ ہم نے جو اینک لگا لی ہے غلطیاں دیکھنے والی بھئی اس کو پھینکاؤ کہیں اس کو پھینکاؤ کہیں اور کہیں سے وہ اینک مانگو وہ اینک لگاؤ جس میں خوبیاں نظر آتی ہیں اور کمال جاؤ جنہوں نے یہ اینک لگا لی خاجہ صاحب فرماتے ہیں برا ٹونڈن چلنی یہاں جگ میں برا نہ کوئی برا ٹونڈن چلنی یہاں جگ میں برا نہ کوئی جدو آپ نے آپ ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی اینک ہی ہم نے وہ لگا لی ہے جس میں نظر ہی نمس آتی ہیں نہیں وہ اینک تلاش کا روز ہے جس میں خوبی ہے نظر زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے گا حضرت شیدنا مالک بن دینار آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے روز مائے مالک بن دینار پیدا کرتی ہیں زمانے گزرتے ہیں کارکر جمن چڑیاں تھے کارکر جمن کان کدی کدی تھے کتے کتے ہو جمدے ہنس جنادہ نہ زمانے گزرتے ہیں مالک بن دینار پھر ماں پیدا کرتی ہے کوئی حضرت نے گزر کے جانا تھا راستے میں کوئی گھر تھا جو حضرت کے مخالفین میں سے تھا حضرت سے بوز رکھتے تھے ان کو پتا چل گیا حضرت نے لنگنا ہے انہوں نے سارے پینڈجون ماغموں کے سواہ کٹھی کر لی جب حضرت گزرے گئے نا تھے حضرت سواہ سوٹنی گئے جب حضرت گزرے گئے نا انہوں نے چھات پہ کھڑے ہوکے حضرت کے اوپر راک پھینکی آپ اوپر دیکھ کے نا مسکرہے لیکن جو مریدین تھے نا ان سے نہیں مرداشت ہوا وہ گالم گلوچ پہ اتر آئے آپ نے فرمایا سواہ تڑھے تھے سوٹیئے کے میری تھے عزقیتی حضور تڑھے تو فرمایا ہم بھی تو اس لیے نکال رہے ہیں آپ پہ کیوں پھینکی تو حضرت آپ کو غصہ نہیں آیا آپ مسکرہ رہے ہیں فرمایا مہتی ایس گلتو خوش ہونڈے ہیں شکرے سواہ جی جان چھوٹ گئی باقی جمعہ میرے کامنے مہتی آگدے لائے کہیں اپنا دیکھوئی سب سونا دیکھے گا ہم نے اپنا دیکھنا مند کرنا اور پھر اس کا ریزرڑ یہ نکلا تاکہ علماء تک اب ہماری زبانوں سے محفوظ ہیں وہ قرآن والا یاد وہ نبی علیہ السلام کے میمر اور مسلح والا تو اپنے چگے میں دیکھ تیرے چگے میں کیا ہے تو کسی موز سے اتنے تنقید کر رہا اگر بظاہر اس میں کو کمی ہے تیرے چگے میں کیا ہے کسی کو دعوت دینا تو دور تُو نے آج تک خود نماز نہیں پڑی اور علماء پہ تحان کرتا ہے تیرے چگے میں کیا ہے یہ حضور کا وارث ہے یہ حضور نبی علیہ السلام کا وارث ہے ہے کمی ہو جاتا ہے تُو کس موز سے تنقید کر رہے ہیں تیرے چگے میں کیا ہے یہ ہم یہاں تک آ کھڑے ہوئے یہ علماء بھی ہماری زبانوں سے محفوظ ہیں علماء کی غیبت کرنا بیٹھتے ہیں تو یہ احتیاط کرو حضرتین معاملات کے حوالے سے وہ بندہ آگئے حضرت ویلڈریس کرم ہوگئے حضرت وہ ایک بار آیا چلا گیا دو جی بار چلا گیا تیجی بار چلا چوتھی بار جب آیا اور جانے لگا تو حضرت نے آت پکڑ کے نہ بچھا لیا اور آپ اپنے بڑے مخصوص محبت بھرے انداز میں فرمانے لگے پائی جی تڑی کڑی تڑی بوٹ تے تڑی پرفیون دی خشبوت دس جی اللہ نے وہاں بھی پہہ دیتے تے داندہ کیوں نہیں لانے جب بات دل سے نکلتی ہے حسر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے دل سے نکلی سیدھی دل میں گئی ہے انیس سو اسی کی بات ہے وہ بندہ کے سے ارض کرتے ہیں حضرت ان شکلوں دنی وہاں آگا جی دن داندہ لواہ لگا فرمانے جاہ لواہ کے آگا سیالکورٹ میں تو انیس سو اسی میں شاید کوئی قد ہوئی نہ شاید کوئی امیر آدمی تھا گاڑی باہر کھڑی تھی سیدھا اللہ اور گیا وہاں دس پندرہ دن گزارے داندہ لگوایا لگوا کے سیدھا حضرت کے پاس گھر بھی نہیں گیا آ کے نہ آپ کو موں کھول کے نہ تو داندہ دکھا کے ارض کرتا ہے حضرت دیکھو داندہ صحیح لگ گیا آہ بڑے خوش ہوئے دنے بعد پہ بڑا پیرا دیئے آپ نے تھوڑی دل جو ہی فرمائی آپ نے فرمایا داندہ بھی صحیح لگ گیا لیکن لب ہو جاتے تھے حضرت نے تھوڑی سی محبت کی تو چروی ہو گیا کہندہ حضرت داندہ دیکھو دیکھو ڈاکٹر نے داندہ لائیا اور کھڑا سونا اسی ادھے نین نکش بڑے سونے ادھا یہ بڑا سونا ادھا تائی بڑی سونی ادھا کوٹ بڑا سونا ادھا یہ بڑا سونا کھڑ دس منٹ لگا رہا رینڈ پیر کرتا ہے حضرت ایک داند لگانے کا اس نے مجھ سے ایک ہزار لیا ایک ہزار دو ہزار بھائی کا نہیں ایک ہزار انیس سو اسی کا اور انیس سو اسی میں ہزار ہوتا کسی کسی کے پاس تھا ایک داند لگانے کا اس نے مجھ سے ایک ہزار جب جملے ختم ہو گئے باتیں ختم ہو گئیں لفظ ختم ہو گئے چپ کر گیا پھر حضرت دکھے دل کے ساتھ بولے آپ نے فرمیہ بھی کیا جنہیں ایک ہزار لائے کے ایک کی داند لائے تو پورے داس میں نوڈی تعریف کیتی ہے جنہیں لیاوی کاکھنیتے پورے بطی لائے نکد یوڈی بھی کیتی ہے اللہ